ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو بیک مائی نیو ویڈیو آج میں سنو میں آپ دوستو کو اپنے ایک سبسکرائبر کے فیس بک کے لاکٹ اکاؤنٹ میں کنفرم ایڈنٹی کے جگہ گیٹا کوڈ بائی ای میل کا آپشن لاکر دکھاؤں گا اور تمام سٹیپس کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ بھی کیسے اپنے فیس بک کے لاکٹ اکاؤنٹ میں کنفرم ایڈنٹی کے جگہ گیٹا کوڈ بائی ای میل کا آپشن لاسکتے ہیں اور آسانی سے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو انلاک کر سکتے ہیں بہت سارے میرے ویورز فیس بک کے انلاک کرنے کے میتھڈ کو اپلائی کرتے ہیں اور فیل فور ہی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو انلاک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب بھی آپ کسی بھی فیس بک کے انلاک میتھڈ کو اپلائی کریں تو آپ کو کم از کم تین سے چار دن ویٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کبھی کبھا 24 آرز میں بھی آپ کا فیس بک کاؤنٹ انلاک ہو جاتا ہے یا پھر کبھی کبھا تین سے چار دن یا پھر ایک ویک بھی لگ سکتا ہے آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ کو انلاک ہونے میں اور اس کے علاوہ اگر آپ مجھ سے کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میری انسٹاگرام کی آئی ڈی پہ مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ والی میری جو ہے انسٹاگرام کی افیشل آئی ڈی ہے اور آپ یہاں پہ میرا یوزر نیم بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ سرچ کر کے فالو کر کے مجھ سے یہاں پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں اور میری نیو آنے والے ویور سے ریکویسٹ ہے کہ مگر آپ دوستوں نے میرے چینل زاہر سمارٹ ٹیک کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گئے بیل کے آئیکان کو پریس کریں تاکہ میری نیو آنے والی تمام انٹرسنگ ویڈیوز آپ دوستوں کو بروقت محصول ہو سکیں چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم سب سے پہلے تو میں آپ دوستوں کو یہاں پہ اپنے فیس بک کے آکاؤنٹ کو لاغن کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ میں پاسورڈ کو انٹر کروں گا اور لاغن کے بٹن کو کلک کروں گا جیسے میں نے یہاں پہ لاغن کے بٹن کو کلک کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے فیس بک کاؤنٹ یہاں پہ لاؤٹ ہے اور یہاں پہ آپ میرا یوزر نیم بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ میرے فیس بک کی لاکٹیٹ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ گرسائرک آپشن کو کلک کر دیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ گرسائرک آپشن کو کلک کرتا ہوں تو یہ والا پیج میرے پاس جو ہے اوپن ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ نیکس کے بٹن کو کلک کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ نیکس کے بٹن کو کلک کیا تو آپ یہاں پہ کلیرلی دیکھ سکتے ہیں confirm your identity کا option میرے پاس یہاں پہ بھی موجود ہے میں اگر یہاں پہ confirm identity کا option کو کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ confirm this is your account یہ والا option آ جاتا ہے اس کے بعد میں پھر نیکس کرتا ہوں اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنے ایوڈریکس کو ٹائپ کریں گے اور یہاں پہ نیکس کریں گے جیسے آپ یہاں پہ نیکس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اپنے ڈاکومنٹس کی ایک پچھر بنا کی اپلوڈ کرنی ہوگی لیکن اس کے علاوے بھی بہت سارے دوستوں کے فیس بک اکاؤنٹ انلاک نہیں ہو پاتے ہیں تو سب سے ایزی میٹھر جو ہے اگر آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ میں گیٹا کوڈ بائی ای میل کا یا پھر گیٹا کوڈ بائی فون نمبر کا option آ جائے تو آپ آسانی سے اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ کو انلاک کر سکتے ہیں تو آج میں آپ دوستوں کو ایک ایزی میٹھر بتا دیتا ہوں جس کے ثروح آپ نے فیس بک کی اکاؤنٹ میں کنفرم ایڈنٹی کی جگہ گیٹا کوڈ بائی ای میل کی option کو لا سکتے ہیں اپنے فیس بک کے لاکٹ اکاؤنٹ میں کنفرم ایڈنٹی کی جگہ گیٹا کوڈ بائی ای میل کی option کو لانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے گوگل کروم کو open کر لینا ہے گوگل کروم کو open کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ help center facebook ٹائپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سرچ کر لینا ہے جیسے آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا لنک شو ہو جائے گا help center facebook آپ نے یہاں پہ اس کو کلک کر دینا ہے یا پھر long press کر کے آپ یہاں پہ new tab میں بھی اس کو open کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ اس کو new tab میں open کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایک page open ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پہ ایک سرچ باکس بھی دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے یہاں پہ کیا ٹائپ کرنا ہے جو بھی آپ نے یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے وہ آپ دوستوں کو اسی ویڈیو کی description میں مل جائے گا آپ نے وہاں سے copy کرنا اور یہاں پہ paste کر دینا ہے آپ نے copy کیسے کرنا ہے اور وہ کیا ٹیکس ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا لیتا ہوں آپ نے یہاں سے اس تمام ٹیکس کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد آپ نے پھر سے جو ہے اپنے google chrome کو open کر لینا ہے اور یہاں پہ search کے box میں اس کو paste کر دینا ہے یہ کیا لکھا ہوئا ہے یہ بھی میں آپ دوستوں کو بتا لیتا ہوں how can i get back into my facebook account if being asked to confirm my identity آپ نے یہاں پہ اس کو paste کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پہ search کر لینا ہے how can i get back into my facebook account if my being asked to confirm my identity آپ نے اس کو click کر دینا ہے جیسے آپ اس کو click کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کا page open ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ scroll down کرنا ہے scroll down کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک option دیکھنے کو ملے گا was this helpful اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ ایک no option دیکھنے کو ملے گا آپ نے یہاں پہ no option کو click کر دینا ہے no option کو click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ ایک other option دیکھنے کو ملے گا آپ نے یہاں پہ ادھر کے آپشن کو کلک کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ اپنے فیس بک کے پرابلوں کے بارے میں ڈسکرائب کرنا ہے کہ میرا فیس بک کا اکاؤنٹ یہاں پہ لاک ہو چکا ہے اور وہاں پہ کنفرم ایڈنٹی کا آپشن آ رہا ہے جو کہ میں وہاں پہ گیٹا کوڈ بائی ای میل یا پھر گیٹا کوڈ بائی فون نمبر کے آپشن کو لینا چاہتا ہوں تو آپ یہاں پہ اس کو ٹائپ کر دیں گے اگر آپ یہاں پہ خود سے ٹائپ کر سکتے ہیں تو well and good otherwise آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں وہ ٹیکسٹ مل جائے گا آپ نے یہاں پہ just copy paste کرنا ہے وہ بھی میں آپ دوستوں کو دکھا دیتا ہوں کہ آپ نے کیسے copy کرنا اور کیسے paste کرنا ہے یہ وہاں ٹیکسٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا آپ نے اس تمام ٹیکسٹ کو copy کر لینا ہے copy کرنے کے بعد پھر سے جو ہے اپنے گوگل کروم کو open کرنا ہے اور یہاں پہ اس کو paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد آپ کو یاد رہے کہ آپ نے یہاں پہ اپنے email address کو ٹائپ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے username کو بھی ٹائپ کر دینا ہے جو بھی آپ کے facebook کا username ہوگا اور آپ کا یہاں پہ جو بھی email address ہوگا جس پر آپ کا facebook account بنا ہوا ہے اور ابھی یہاں پہ lock ہو چکا ہے میں یہاں پہ اپنے username کو ٹائپ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ submit کے button کو click کر دیتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ submit کے button کو click کیا تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں تھینکس کا میسیج مجھے یہاں پہ شو ہو چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو تین سے چار دن ویٹ کرنا ہے تب ہی جا کے آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ میں کنفرم ایڈنٹی جگہ گیٹا کوڈ بائی ای میل یا پھر گیٹا کوڈ بائی فون نمبر کا آپشن آپ آئے گا اگر آپ بار بار جو ہے کسی اور میتھوڈ کو اپلائی کرتے رہیں گے تو فیس بک کے ٹیم یہاں پہ کنفیوز ہو جاتی ہے اور آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ کو کبھی بھی انلاک نہیں کرتی ہے آپ کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ آپ کو تین چار دن کے بعد ہی اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو لاغ ان کرنا ہے اور انلاک کرنے کی ٹرائی کرنی ہے تو اب ہم یہاں پہ تین چار دن ویٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر سے جو ہے فیس بک کے اکاؤنٹ کو انلاک کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں لیجے یہاں پہ اب ہو چکی ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم اور اب ہم یہاں پہ تین چار دن کے بعد اپنے فیس بک کی اکاؤنٹ کو لاغن کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں پھر سے جہاں میں یہاں پہ اپنی فیس بک کی اپ کو اپن کرتا ہوں یہاں پہ اپنے اکاؤنٹ کو سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پہ پاسورڈ کو انٹر کرنے کے بعد لاغن کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ فیس بک کی اکاؤنٹ کو لاغن کیا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اب بھی سٹیٹس میرا جو ہے یہاں پہ لاغٹ ہے وہی والا فیس بک کا پروفائل نیم ہے اور وہی والا یہاں پہ فیس بک کی اکاؤنٹ کی لاک ٹیٹ موجود ہے جیسے میں یہاں پہ get started کی option کو کلک کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ get started کی option کو کلک کیا تو آپ کے سامنے یہ والا پیج میرے پاس جو ہے open ہو چکا ہے اس کے بعد پھر سے میں یہاں پہ next کے button کو کلک کرتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ next کے button کو کلک کیا تو آپ یہاں پہ easily دیکھ سکتے ہیں get a code by email کا option مجھے یہاں پہ get a code کا option بھی مجھے یہاں پہ دیکھنے کو مل چکا ہے میں یہاں پہ اب اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو easily unlock کر سکتا ہوں آئی ہوپ آپ دوستوں کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ آپ کیسے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ میں confirm identity کے جگہ get a code by email کے option کو لاسکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں